بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیکٹو امیر رحم کی کیچن تو کیسے ہیں آج آپ سب لوگ آج آپ لوگوں کے لیے ایک ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو کہ ایک کارہ ہے ایک کہہوا ہے اور جو کہ گیس کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے ی گیس میں ہمیں کیا کیا ہوتا ہے کس طرح ہمارے دیماغ کو چڑھ جاتی ہے اور کیا کیا ہمیں کھانے سے ہوتا ہے اور کیا 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 چیزیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے جو چیزیں ہمیں نہیں کھانا چاہیے اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور یہ جو چیزیں بادی پن سے ہوتا ہے اور بادی چیزوں سے ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ایک کہوہ تیار کرنا ہے اور کہوہ تیار کرنے کے لیے ہمیں گھر میں ہمارے پاس چیز موجود ہے جس کے لیے ہمیں چاہیے یہ ہے زیرا جی بالکل ہمیں زیرا چاہیے میں اسٹرم ایک کپ بنا رہی ہوں اور انشاءاللہ جب آپ بھی بھی use کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ نے اگر آپ کو بہت زیادہ بھی guess ہوگی تو آپ نے ایک گھنٹے میں ایک دفعہ یہ کپ use کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ریلیف ملے گا ریلیف ملے گا کم ہوگی یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ کو زیادہ pain ہو رہی ہے تو اب آپ نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس لیکن میں آپ کو صرف ایک remedy بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو زیادہ pain feel ہو رہی ہے اگر آپ نے ایک سے دو دفعہ کہہوا پی لیا لیکن پھر بھی آپ کو ٹھیک نہیں ہو رہے 60 to 90 minutes آپ نے دی ہیں ایک کیپ کو پھر 60 to 90 minutes کے بعد آپ نے دوسرا کپ دیا اور آپ کا ریلیف نہیں اور مل رہا then آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بہت اشر ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہوے پی لی ہیں تو آپ کا ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے تو اس لئے آپ نے ڈاکٹر سے ضرور consult کرنا ہے چلے جی ہم کیپا بناتے ہیں اور کیپے بنانے کیا چاہیے اس کے لئے صرف ہمیں گھر میں ہماری کچن میں موجود ہے زیرا جی بالکل زیرا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہم نے اسے پین میں ڈالنا ہے کچھ نہیں ڈالنا ہم نے پین میں صرف ایک چمچ زیرا ڈالنا ہے اور اس کو dry roast کرنا ہے یعنی کہ کچھ بھی oil وغیر ڈالے وغیر roast کرتے جانا ہے roast کرتے کرتے اس کو color change کرتے جانا ہے اور change کرتے کرتے اس کا color جب کالا زیرا کی شکل میں آ جائے خوشبودار سا ہلکی آنچ پر رکھنا ہے اور ہلکی آنچ پر کرتے جانا ہے تو جب یہ اس کا color ڈاک ہوتا جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکی آنچ پر اور کر دینا اور اس کو مزید کرنا ہے یعنی کہ اس کا color سنہری کے بعد جو آئے وہ آپ نے کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں ایک چمچے قریب یہ ہے میں پاس زیرا اور صرف زیرے سے یہ گہوا تیار ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ اس کے کچن میں ہی انشاءاللہ موجود ہے یہ زیرا تو زیرے میں بہت ہی افادیت ہے اگر آپ کی گیس کا زیادہ issue بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا ایک اپنے قریب میں نے پانی ڈال دیا جیسے اس کا color change ہوئے تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا اب جو یہ زیرے جلا نہیں ہے زیرے کا color ہی آپ نے ایسے کرنا ہے اور اس میں ٹائم اس کو اچھی طرح پکانا ہے پکانا ہے ایک دو منٹ اور اور اس کا ساری کا سارا جو ہے نا ریلیز کر جو زیرے اپنا اثر جو ہے نا پانی میں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اس کو پانی کو کر لیا سٹین لیکن اس سے پہلی ہم نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے اور اس کا color تھوڑا سا change کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں اس میں good بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ ہلکا سا pinch of salt بھی ایٹ کر سکتے ہیں اپنے taste کے حساب سے اور لیکن میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو pain سے آتا ہے gas کا اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے دھماگ کو gas بہت زیادہ چڑھ رہی ہے اور آپ دو کپ کہوہ پی چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کہوے پہ کہوہ پینا ہے اور یہ ایک remedy ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جس سے کہ کافیہ تک relief مل جاتا ہے اور سکسے بڑی بات ہے آپ نے gas جو چیزیں آپ کو gas بناتی ہیں جس میں بادی چیزیں ہوتی ہیں اس میں گھو بی کا نام اور ماش کی ڈال اور ایس چیزیں جسے اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے مسئلہ اور یہ بادی ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ چیزیں بھی ہمیں avoid کرنی چاہیئے تاکہ ہمیں یہ problem نہ ہو اور یہ دیکھیں ہمیں دو تین منٹ میں نے اس کو کہوے کو پکا رہی ہیں تاکہ سارے کا سارا زیرے کا جو کہوے کا جو زیرے کا کہوہ میں ریڈی کر رہی ہوں اس کا کلے ڈاگ تھوڑا ہونا چاہیئے کیونکہ سارے کا سارا اثر زیرے کا پانی میں آجانا چاہیئے اس کے بعد کیا کروں گی اس میں کئی لوگ گوڑے ایٹ کرتے ہیں اگر آپ گوڑے ایٹ کرنا چاہیے گوڑے ایٹ کر لیں اگر آپ نے نمک کھل کھلکا سا پنچ آف سالٹ کرنا تو سالٹ کر لیں یہ دیکھیں میں نے کپ میں نکال دی ہے اور یہ دو دفعہ 30 to 60 منٹ یعنی 90 منٹ میں اگر اپنے ایک کپ لی ہے تو 90 منٹ کے بعد پھر